نمشکار آئیے ساتھ پر پرکار ڈالیں اس سے پہلے ایک جروری سوچنا جو لوگ ہسترے کا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے چینل کا نام ہے سرستی پامیسٹری آپ نیچے جا کر ڈسکیپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور لنک تک پہنچ کر سبکرائب لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کی کنشٹا ہولی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کنشٹا ہولی اگر یہ دیکھیں تو سوریہ کے پر سے بہت زیادہ نیچے رہ گئی ہے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے جیون کے اندر جلد باجی سے بچنا یعنی کہ اس پرکار کی انگلی جب جب کا ویکتی کے پاس میں ہوتی ہے تو ویکتی اونچی چھلانگ لگانے کے لیے بلکل لالائی ترہتا ہے پرنتو اس کو بہت زیادہ سوچ بیچار کر کے اپنے نینے کو لینا ہوگا ورنہ ویکتی کو جیون میں پستانا پڑھ سکتا ہے اس پرکار کی یہاں پر انگلی ہے جب بھی کوئی بیپار کریں کام کریں کچھ بھی کریں بڑی بات کچھ سوچیں بڑا تو اس میں ضرور اپنے گھر کے بڑوں کا یا کسی صحیح ساتھی کا نینے لے کر کے سلاہ لے کر کے کام کریں تو اس پرکار کی انگلی آپ ویکتی کے اندر جلد باجی کو درشانے والی انگلی آپ کے پاس میں موجود ہے تو یہاں کل میرا کر کے میں نے اس کافل باپ کو بتا دیا تردھیان لگنا ہے آپ کو اب بات کر لیتے ہیں ایسا ویکتی کچھ لاپروا بھی ہو جاتا ہے لاپروا کی اگر بات کریں تو میں نے دیکھا جیسے اپنے کوئی بھی کاریاں پینڈنگ پر رہ جاتا ہے اس کا کوئی کام ہے آپ کروں گا کروں گا جب کروں گا ایسا کا سوچتا رہی تھا تو پینڈنگ بھی رہ جاتے ہیں ویکتی کے کام کچھ سلو سپیڈ ہوتی ہے اس کی ورک کرنے میں اب بات کر لیتے ہیں آپ کی یہاں پر سوریا کے انگلی کے سوریا کے انگلی اور یہاں پر سوریا کے انگلی بلکل نچے برسپتی کی انگلی سے جب اچائی چائدہ لے لیتی ہے تو ویکتی اپنے جیون کے اندر ترقی پرابت کرتا ہے اور دورستان کے لوگوں سے جڑ کر کے ترقی پرابت کرتا ہے ساتھی ساتھ تھوٹا سا گیپ بھی آ رہا ہے یہاں پر انگلیوں کے بیچ میں تو ویکتی چاہ کر بھی اپنے ماتا پتا کی سیوا نہیں کر باتا ہے اس پرکار کا جب گیپ انگلیوں کے بیچ میں آ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کی شنی کے انگلی کی شنی کے انگلی کل ملا کر کے یہاں دیکھیں تو سنی کے انگلی ٹھیک ٹھاک ہے جاد ہے خراب نہیں کہہ سکتا وہ اوسط انگلی یہاں پر ہے تو یعنی کہ جیون میں سنی کی ڈھائیہ سنی کی ساڑھے ساتھی کے عدی بات کرتا ہوں تو وہ انکولتا کے ساتھ ہے نہ جادہ لاب ہے نہ جادہ نقصان ہے اس طرح کی استدھیوں کو درشانے والی یہاں پر آپ کی شنی کے انگلی ہے کل ملا کر راجنیتی میں انٹریسٹ لینا اور کھیل 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 چیزوں میں بھی انٹریسٹ لیتا ہے اب بات کر لیتا ہوں میں آپ کی یہاں پر برسپتی کی انگلی کی برسپتی کی انگلی بلکل سامانے روپ سے صحیح پرکار سے کھڑی ہوئی انگلی اس پرکار کو درشاتی ہے کہ بیقتی کے اگر ارادوں کی بات کریں تو ارادے بیقتی کے اچھیوتیں استدھی بھگوان کے برتی بھی بیقتی دان میں پرن میں عشور بھکتی میں بھی بیقتی ویسوات رکھتا ہے اور کل ملا کر کے جو جیون کے عوصت روپ سے سکھ سمپنتا ہے اس کو بھی درشانے والی انگلی ہے آپ کے پاس میں ہے چلیے بات کر لیتا ہوں میں آپ کے بودھ پربت کی جہاں آپ کے بودھ کا انگلی کا ٹاور اچھا نہیں تھا تو کل ملا کر کے یہاں پر ان ریکھاؤں کا ملنا یہ اپنے آپ میں بہت اچھا سنکیت مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ریکھائیں جو ہوتی ہیں یہ ویگ بناتی ہیں یہ بدھی کو تیور بناتی ہیں تو بدھی کو تیور بنانے والی ریکھائیں آپ کے پاس موجود ہی اس کی وجہ سے آپ کو اچھا یہاں پر لیکھن کاریوں کے دوارہ یا گھنچک کے کاریوں کے دوارہ یہاں پر دکھانے والی یہ استدھی کل ملا کر کے آپ کے ان اکل ہے سنتان سے سخصہ ہوگی پرابت ہوگا بات کر لیتا ہوں سوریہ پروت کی سوریہ پروت اور یہاں پر سوریہ پروت بہت زیادہ انکول رہی ہے دوارہ ہوا سوریہ پروت یعنی کہ اگر میں اس بات کو کہوں کہ یہاں سوریہ پروت پر بہت زیادہ کوئی انکول ریکھائے ہیں تو وہ یہاں پر نہیں ہیں کل ملا کر راجے سرکار سے سمبندیت کاریوں سرکاری نوکری میں ایسا خلطہ اور ساتھ ہی ساتھ یعنی آپ لون کے لیے بھی اپلائی کریں گے تو کافی سمسیہوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا سمویتہ کی جواب میں بھی بکتی کو دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بات کریں آپ کے یہاں پر پروت کی اس کو بولتے ہیں دھنکا پرو اور دھنکا پرو یہاں پر ابھی برطوان کے حساب سے جانتی دیکھوں تو سامانے روپ سے دھنکا پرو آپ کا بنا ہوا ہے سامانے روپ کا دھنکا پرو جب جکتی کے پاس میں ہوتا ہے تو دھن کے آگمن بھی سامانے روپ سے ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں کل ملا کر کے بہت اچھے دھنکے سنکیت ابھی ہاتھ کے انتر موجود نہیں ہے ابھی کی بات کر رہا ہوں آجیون کی بات نہیں کر رہا اب بات کر لیتے ہیں ہم آپ کے ایک اور پروت کی جس کو بولتے ہیں برسپتی کا پروت سب سے اچھے سنکیت یہاں برسپتی کے پروت پر موجود ہے برسپتی کے پروت پر دیکھتا ہوں میں لگاتار برسپتی پروت سے نکلنے والی ریکھائے یہاں جا کر کے شنی پروت کو دیکھتی ہیں میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ جب برسپتی پروت کی ریکھائیں ہوتی ہیں تو برسپتی یا تو اپنے جیون کے اندر جو گنیتیا کے کام ہوتے ہیں ان کے دوارہ کام اچھی طرح سے سفلتہ پراب کرتا ہے یا آپ یہ جب یہ ہوتل مینجمنٹ کے کام ہوتے ہیں ان کے دوارہ اچھا کام کرتا ہے اگنی کے کاریوں کے دوارہ سفلتہ پراب کرتا ہے یا ہوتل کے کاموں کے دوارہ سفلتہ پراب کرتا ہے یا جو ٹوشن ہے کوچنگ سینٹر سے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں پر سے بھی وقتی اچھی طرح سے برسپتی کے کاریوں کے دوارہ وقتی دھن کے آگمان فرابت کرتا ہے تو چلیئے یہ آپ کا برسپتی بھی کو ملا کر کے یہاں انکول استیتی کو درشاتا ہوا اب بات کروں گا میں منگل پرو کی منگل پرو اور یہاں منگل پرو سمپرو ہے سمپرو منگل پرو سے نکلنے والی ریکھا ہے بھی سہاس کی کارک ریکھا ہے یہ بھی شنی پرو کو لگاتار دیکھ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ یہاں یہ جو سمبند ہے یہ بدھ پرو سے جا کر کے منگل لکھا کا نکلا تو اس پرکار کی یہاں سہاسک ریکھائیں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنکل کاریوں کے ساتھ بھی سفلتہ دیلاتی ہیں تو یہاں اس پرکار کا بھی سنگیت منگل پر صحیح سہاسک ریکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں دیتیا منگل کو دیکھ لیتے ہیں دیتیا منگل بلکل سپسٹ ساف طریقے سے یہاں پر موجود ہے جب دیتیا منگل سپسٹ ساف طریقے سے موجود ہوتا ہے تو کسی طرح کے مقدمے جھگڑوں جھنڈٹوں کا سامنا ویقتی کو اپنے جیون میں نہیں کرنا ہوتا اب بات کروں گا یہاں پر میں آپ کے جا کر کے سیدھے سیدھے مسجس کرے کا کیا بدھی ریکھا اور بدھی ریکھا یہاں جب میں آپ کی دیکھ رہا ہوں تو یہ بدھی ریکھا یہاں پر پوری طریقے سے سوطنتر اپنے نرنے کو جو آپ لیں گے وہ جیون کے چھتیس میں ورس کے بعد یعنی چھتیس ورس میں ہاتھ دکھلا رہے ہیں اور سوطنتر نرنے لینے کے لیے جو ہاتھ میں ریکھا ہے وہ بھی آپ کی اب شروع ہوتی ہے یعنی کہ اب آپ ماتا پیتا کے نہیں سوطنتر روپ سے اپنے سوطنتر کے نرنے لیں گے اور چندر اسطان سے سمبند بنا ہے تو یعنی کہ بدھی آپ کو دور اسطان سے سمبند بنا کر کے آپ کو دھنکے آگمن پرابط کرائے گی یہاں پر دیکھنے والا سنکھیت ساتھی ساتھ چندر پروت کول ملا کر کر کے انکول رکھائیں انکول پروت یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر انکول پروت ہے آپ کا چندر پروت یہاں پر کسی پرکار کی کوئی مانسک چندہ کی رکھا یہاں آپ کے ہاتھ کے اندر درشت نہیں ہوتی ہے کوئی ٹینشن کا یوگ نہیں دکھائی دیتا کوئی کرج والی ستتی دیکھیں تو وہ بھی کوئی یہاں پر ویسے سروک سے نظر نہیں آتی ہے تو کن ملا کر کے چندر پروت یہاں پر آپ کا انکول ہے اب ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کہا بیاپار کون کون سے کرتے ہیں دیکھیں تو میں نے آپ کو اگنی کا کاریہ کا بتایا تھا یا آپ نے بتایا تھا کہ کوچنگ سینٹرز جیسے کام اُس جیسے بیاپار کریں ساتھی ساتھی میں دوسرا میں نے چند پروت آپ کا انکول دیکھا اس کا سنی سے انوالمنٹ بھی ٹھیک ملا تو مجھے آپ ڈیجل کے کام کر سکتے ہیں پیٹرول کے کام کر سکتے ہیں اپنے اپنے کام کے اندر ساتھی ساتھ پانی کے سپلائی کا کام دودھ سپلائی کا کام اس طرح کے کاموں سے بھی آپ کو سفلتہ کے یوگ ہیں تو بیاپار اگر آپ کو جیون میں کرنا پڑے تو اس طرح کے بیاپار آپ اپنے جیون میں کر سکتے ہیں تو چلیے یہ آپ کا یہ سوال کا جواب بھی دے دیا اب میں بات کروں گا یہاں پر آپ کے سوال لے لیتا ہوں بیاپار بتا دیا آپ کو میں نے سنتان پتنی سے سکھ ملے گا کیا آپ نے کہا سنتان سے سکھ بلکل نیچی سکھ سنتان سے بھی سکھ ملے گا کیا پتنی سے سکھ ملے گا بلکل پتنی سے بھی سکھ ملے گا اگر کچھ گہری ریکھا ہے اگر یہاں ہوتی ہے تو یہ اس پرکار کا سنکیت ہوتا ہے کہ بیقتی اپنے آپ میں ہی سنتوشت نہیں ہوتا تو اب آپ اپنے آپ میں ہی سنتوشت نہ ہو آپ کے کام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ دوسری بات ہے لیکن پتنی کا سہو بھی آپ کو یہاں ملے گا اب بات کر لیتے ہیں آپ کا یہاں آپ نے کہا فیوچر کیسا تو چلی میں آپ کو بتاتا ہوں فیوچر کیسا یہاں اب جب میں آپ کی بھاگیا ریکھا کو دیکھتا ہوں تو بھاگیا ریکھا جا کر کے یہاں تھرٹی فائیو اس ساتھ میں پینتیس تک رکھ گئی دوسرے میں دیکھ لیتا ہوں دیکھیں یہاں آپ کی جو بھاگیا ریکھا ہے یہ پہنتیس سے لے کر کے لگ بگ لگ بگ 49 میں ورس تک کچھ ہلکی پڑ گئی ہے سلو ہے تھوڑی سی یہ جگہ پر راؤنڈ میں نہ دیجئے ہیں پر یہ جگہ تھوڑی سلو ہے یعنی کہ آپ کے چھتیس سے اور 49 ورس کے بیچ کا جو سمیں ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا سے جو جزارو رہے گا اس میں آپ کو کچھ ٹیفیکل اسٹیتیاں نہیں ہے یعنی آپ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں آپ کے دھن کے آگمن کی اسٹیتی بہت سلو ہوگی تو یہاں اس پرکار کی 49 تک 49 کے بعد میں آپ کی سوچار روپ سے ریکھا بھاگے ریکھا آپ کی چلتی ہوئی ہے تو اس سمیں آپ کے پاس میں انکولتا سے آپ کی اسٹیتی جادے انکول ہوگی یہاں پر 49 ورس سے لے کر کے پھر 55 ورس تک تو کوئی ملا کر 36 سے 49 کا ٹیفیکل ٹائم ہے اس میں آپ کو جیادے سوچ سمجھ کر کے چلنا ہے کوئی نوگری کا پریورتن نہ کرے کسی کاریا کا پریورتن نہ کرے کسی بھیاپار میں پریورتن نہ کرے ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے گا تو یہاں جیسے ہے وہاں پر ہی بنے رہے آپ نے کیا کہا کیا کروڑ پتی بنوں گا دیکھیں سوال یہ ہے کہ ابھی میرے پاس میں وہ ریکھائے مجھے نہیں ملتی جن ریکھاؤں کے دوارہ میں کہتا ہوں کہ کروڑ پتی بنے گا لیکن یہاں کل ملا کر کے کیونکہ برسپتی پر وہ انکول تھا اور وہ اپنے آپ پر بتا رہا تھا کہ کروڑ روپے آگے والے آپ کی عمر بہت کام ہے تو کروڑ روپے ایسی چیز نہیں رہے یہ آج کے زمان میں کوئی کروڑی ایک مکان بھی بنا جاتا تو کروڑوں کا والی ہو جاتا ہے ابھی میں ایسی گسڑا نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کروڑ پتی بنیں گے کروڑ پتی میرا برنے سے مطلب یہاں سمپتی کروڑوں کی ہوئی آپ کے پاس میں پرانتو دھن کی بات ہے وہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سری پروت پر اور ریکھائیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں تو وہ ایسے سنکیت بعد میں اور بن جاتے ہیں اچھا ویدیش کی ریکھا ہے کیا ہاتھ میں ہاتھ چلیئے ویدیش کی ریکھا تو میں نے بتا دیا کہ آپ کی مستیس ریکھا کا سمبند بن رہا تھا تو وہ ویدیش ریکھا کا سمبند تھا ویدیش سے جا کے دھن کمائیں گے لیکن کو جو اس تھا ہی ریکھا ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ویدیش میں پرماننٹ بس کر کے دھن کمانا وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ابھی نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ کے اندر مجھے بہت کم لگتا ہے کہ آپ ویدیش میں بہت زیادہ سمجھے تک ٹھہر پائیں گے اب بات رہیں گے کب تک ویدیش میں رہوں گا تو وہ میں نے کہا کہ آگلی جو تین سال آئیں گے ان تین سال میں بہت ٹیفیکل آپ کی اسٹیتی ہو سکتا ہے آپ ان سالوں میں اپنے دیش میں واپسی کر دیں تو ایسی اسٹیتی آئے گی ان سے نکل گئے تو پھر انتالیس برس کے بعد پھر کافی سمجھے تک آپ نوکری کریں گے لیں گے وہاں پرماننٹ بسیں گے نہیں اور جادہ دیش میں ہی نوکری کرنے کے یوگ آپ کے ہاتھ کے اندر یا ویپار کرنے کے یوگ آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں آئیے شکر پروت کو دیکھ لیتا ہوں شکر پروت ابھی بہت پیڑیت ہے کوئی ملا کر کہ جب اس طرح کا شکر پروت پیڑیت ہوتا ہے تو ویقتی کے جیون میں سکسادن کی بات کرتا ہوں تو وہ ابھی سکسادن آپ کے ہاتھ کے اندر بہت ہی کم بنے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑا سا میں آپ کو کچھ اپائے بتانے والا ہوں وہ آپ کر لیجئے تو وہ سبھی چیزیں انکول ہو جائیں گے اب بات کر لیتا ہوں آپ کے جیون میں ترک کی گئے گا مجھے چاہتے چنتہ ہے چھتیس سیونتالیس تک آپ کے ویعاپار کی آپ کے آپ کی نوکری کی جی چیز میں آپ کو کوئی کسی پرکار کی دکت کا سامنے رہنا پڑے اس کے لیے تو آپ کو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا رو جانا صبح کے سامنے اٹھ کر کے ایک مالک عجاب کرنا ہے اوم گمگن پتے ویگن بناش نینامہ اس کا مالک عجاب کرنا ہے ساتھی ساتھ رو جانا تین بار آپ ہنمان چالیس بڑے تو یہ آپ کے سب بادہیں دور جائیں گی آئیو رکھا کی بات کرتا ہوں اب یہ آئیو رکھا ہاتھ کے اندر چوہتر سے پیچھتر ورز کی ہے اندر یہ سنجیونی رکھا آپ کے ہاتھ کے اندر ہے یہ آپ کے جیون میں آپ کو سب مصیبتوں سے نکال کر لے جائے گی پچھپن ورز تک تو یہ رکھا اچھی رکھا کہلاتی ہے اس سے جو بھی رکھا نکلتی ہے جس چھتر تک پہنچتی ہے اس چھتر کی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے اب آپ بات کریں ایک رتن کی آپ ایک بہترین سا یہاں پر آپ کو خراج اس انگلی کے اندر دھارن کر لیجئے سری رنکا نہیں آپ کو پنہ دھارن کرنا ہے تو وہ کرنا نہیں کرنا آپ کو خراج نہیں آپ کو بہترین سا پنہ دھارن کرنا ہے جس سے آپ غلط decision لے کر کے سکار نہ ہو جائے تو یہاں ایک بہترین سا پنہ آپ اس انگلی کے اندر پہن لیجئے کون سے مہروش میں پہنا جائے گا کب پہنا جائے گا ہم آپ کو بتا بھی سکتے اور یدی آپ کہیں گے تو آپ کو سیمپل دکھلا کر کے ہم رتن دکھلا کر کے آپ کے پاس تک پہنچا گی سکتے ہیں نمشکال